موسیقی کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ وقتی کبھی سفل نہیں ہوتے جو پرینام سے زیادہ کام میں آنے والی مشکلوں کے بارے میں سوچتے ہیں نمشکار دوستو میں دینیر شرمہ آپ کا دوست دوستو ایک بار ایک کریانہ کی دکان میں ایک وقتی گیا اس نے دکاندار سے کہا کہ مجھے دس کلو بادام دیجئے دکاندار بادام تو لی رہا تھا اتنے میں ایک اور وقتی جو ایک مرسیٹیز کار میں آیا اترا اور اس نے دکاندار کو کہا کہ ایک کلو بادام مجھے دی دی دکاندار نے پہلے دس کلو بادام تو لے اس کے بعد میں ایک کلو بادام دی جب دس کلو بادام لے کر وہ وقتی چلا گیا تو یہ سجن جو مرسیٹیز کار میں آئے تھے انہوں نے اس دکاندار سے پوچھا کیوں بھئی یہ جو دس کلو بادام لے کر گئے ہیں کیا یہ کوئی بہت بڑے ویقتی ہیں یا ان کے یہاں کوئی فنکشن ہے اس پر دکاندار بولا نہیں بہو جی ایسا نہیں ہے یہ ایک سرکاری بھی بھاگ میں پی این ہے چپڑا سی ہے ابھی کچھ سمیں پہلے انہوں نے ایک ویدھوہ سے شادی کی اس ویدھوہ کا ویقتی اس کے لیے بہت سارے پیسے چھوڑ کر مرا بس یہ اسی پیسے شائز کر دی اتنا سنتے ہی وہ ویقتی جو ایک کلو بادام لے رہے تھے انہوں نے دکاندار کو بولا کہ بھئیہ مجھے بھی دس کلو بادام دی تھی اس نے دس کلو بادام لیے اور گھر لے کر اپنی پتنی کے پاس گیا اور اس کو دس کلو بادام دی پتنی چوک گئی اس نے پوچھا کہ یہ دس کلو بادام آپ کس کے لیے لائے ہیں اتنے سارے کیوں لے آئے اس پر اس ویقتی نے بہت ہی شاندار جواب دیا اس نے بولا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد کوئی اور میرے پیسے سے تمہیں دس کلو بادام کھلائے اور میں ایک کلو بادام ہی کھا کر گجارہ کروں دوستو یہی ہماری جندگی میں ہے ہم ساری عمر پیسہ کما کر اپنے بینکوں میں جوڑتے رہتے ہیں اور اپنے اوپر ایک روپیہ خرچ کرنا بھی اچھا نہیں سمجھتے اس لئے دوستو جندگی آپ کی ہے فینسلہ آپ کا ہے آپ اس جندگی کو انجوائی کیجئے موج لیجئے مستی لیجئے اور ہر شن کو آپ انجوائی کریں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کرپیہ ہمیں جنور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے میں اگلی بار ایک اور ایسی ویڈیو لے کر آپ کے پاس آوں گا تب تک کے لیے نمشکار دھنی آباد اور اپنے خیال رکھئے گا